ہالو اور ملکم ایوریون میں ہوں شبنا مراج میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں بہت زیادہ تیسٹی اور بہت زیادہ یمی اور آسانی کے ساتھ بڑھنے والے چکن یخنی پلاو کی ریسپی جو کی بہت زیادہ یمی بنتی ہے ہمارا یہ چکن یخنی پلاو بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کے ساتھ کھائے جانے والی چکنی کی ریسپی بھی دوں گی جو کی اس پلاو کا ٹیسٹ دو گناہ نہیں بلکہ چار گناہ بڑھا دیتا ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ پلاو بن کر ریڈی ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یخنی تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے آپ پر ایک ویسر لے لیا ہے اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً چھے سو گرام چکن جس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے ہم کچھ کھڑے مسالے جس میں میں نے یہاں پر دو انچ کا دالچینی کا پیس لیا ہے دو میں نے یہاں پر چکر فول لیا ہے چار سے پانچ لونگیں لی ہیں ایک بڑی الہی چلی ہے اور دو ہری الہی چلی ہے اور ساتھ کے ساتھ میں نے آپ پر ون انہاو پیس لیا ہے جاوید ری کا یہ سارے کھڑے گرام مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آٹھ سے دس لہسن کی کلیاں جن کو میں نے پیل کر لیا ہے آپ ایک پوری گارٹ بھی لیسن کی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹے سائز کی پیاج اس کو ہم رفلی چوب کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبلی سپون سونف ایک ٹیبلی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سابود دھنیا اور ایک ٹیبلی سپون ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے نمک یکنی میں ہمیں تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے تاکہ بوٹیوں کے اندر تک نمک کا فلیور چلا جائے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تین سے چار تیج پتہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے چار پانچ لال والی مرچے لی ہیں یہ بہت زیادہ تیکھی ہوتی ہیں کیونکہ میں اپنا پلاو تیکھا بناوں گی میں یہاں پر اس لیے اسے ایڈ کر رہی ہوں اس سے ہمارے پلاو کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور تیکھا بند بھی اس میں پرفیکٹ لے آئے گا تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ایک بار اس کو ہلکا سا میکس دے دیں گے اور کور کر کے ہم اس کو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب تک چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا تب تک ہم اپنے چاولوں کو سوک کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین کپ لیے ہیں فل بھر کر باسوٹی لونگ گرین رائز یہ ہمارا کچھا چاول ہے جس کی لیند بہت اچھی ہو جائے گی اور یہ کھانے میں کافی میٹھا میٹھا ہوتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹ ہی ہمارا پلاو بند کا اس سے تیار ہونے والا ہے اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر کے اچھی طرح سے مسلتے ہوئے اسے واش کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ساف پانی بھر کر تیس منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں گے ادھر بیس منٹ ہو چکے ہماری یکنی کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یکنی کے اندر سے ہم اپنی ساری چکن کی پیسیز نکال لیں گے اور جتنا بھی سٹوک ہمارا رہ جائے گا اسے ہم ایک سٹینر سے چھان لیں گے تاکہ اس میں جتنا بھی سامان ہم نے ڈالا ہے وہ سب ایک طرف ہو جائے اور پانی ایک طرف ہو جائے تو سٹوک میں نے اعلق کر دیا ہے اب ہم پلاو بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک ویسل کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو تھرڈ کپ آئل اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے بار ایک بار ایک سلائسز میں کاٹ لیا ہے اس کو ہم ہائی فلیم پر اچھی طرح سے فرائے کریں گے گولڈن اور کرسپی ہو جانے تک سو فرینس یہاں پر ہماری پیاز گولڈن کلر کی ہو چکی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے جس میں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے دو بڑی کالی لائچی لی ہیں پانچ چھے لونگے لی ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچے لی ہیں اور پانچ یہاں پر میں نے ہری لائچی لی ہیں یہ سارے کھڑے گرم مسالے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور ان کو ہلکا سا کریکل ہو جانے دیں گے تاکہ ان کی خوشبو ریلیز ہو جائے اب میں یہاں پر اس میں اٹ کر رہی ہوں ایک ٹی بلی سپون لیس او ندر کا پیسٹ اس کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کی کچھی سمیل ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آدھی پیاز ایڈ کر دیں گے جو ہم نے براؤن کر کے باہر نکال لی ہے ہاف کونٹیٹی ہم بچا دیں گے لاز میں ہم اپنے پلاو کو اس سے گارنیش کریں گے یہ دونوں چیزیں ہمارے اچھے سے بھون گئی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھے ساتھ ہری مرچیں اور ایک بڑی سائز کا ٹماٹر جس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور ہاف ٹی بلی سپون کے قریب ہم اس میں نمک اٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ہم ایک سے دو منٹ ہائی فلیم پر تو میں نے اسے دو منٹ ہائی فلیم پر اچھے سے بھون لیا ہے اب ہمارے ٹماٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر چکن کی پیسٹیز کر دیں گے جسے ہم نے یخنی سے باہر نکالا تھا اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے ون فورت کا کرڈ یعنی کے دہی اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم ہائی فلیم پر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اس سے ہمارا چکن بھی اچھے سے بھون جائے گا اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو چکن ہمارا یہاں پر بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن کا سٹاک اٹ کر دیں گے اس کے اندر جتنا بھی ہم نے سامان ڈالا تھا اسے ہم نے ڈسکارڈ کر دیا ہے یہ جتنا بھی سامان ہمارا نکلا ہے سٹاک کے اندر سے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے سکوئیز کرتے ہوئے اس کا سارا فلیور ہم پانی کے اندر لے لیں گے اور ضرورت کے مطابق ہم وہی پانی اس کے اندر اٹ کر دیں گے پانی ہمیں چاول کا ڈیڑھ گنا اٹ کرنا ہے پانی ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے چاول سے ایک انچوپا رہنا چاہیے پانی اتنا ہی پانی ہمیں اس میں اٹ کرنا ہے تو اسے میکس کر کے نمک چیک کر لیں گے نمک ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم اس کو کور کر کے ہائی فلیم پر کوک ہو جانے کے لیے رکھ دیں گے جب تک چاول کے اندر سے پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں اس سے کوک کرنا ہے تب تک ہم اس کے اندر ڈالنے والا کلر تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پینچ ریڈ اورنج فوٹ کلر لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون پانی اٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا ٹی سپون اٹ کر لیں گے کیوڑا واتر اچھے سے اس کو میکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر پندرہ منٹ ہو چکے ہمارے پلاو کو پکتے ہوئے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پلاو کے اندر پانی خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھئے ہلکی سی نمی رہ گئی ہے پانی کی بس اسی سٹیج پہ ہم اس میں دم لگانا ہے اور کلر ایٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر کلر ایٹ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کو کور کر کے ہم لو فلیم پر رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے جب تک چاول ہمارے دم پر رکھے ہوئے ہیں ہم اس کی چٹنی تیار کر لیتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر جار لیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے آٹھ سے دس کشمیری لال میج جو زیادہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اور اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے چٹنی کا یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں دو بڑے سائز کے ٹماتر ایٹ کر دیں گے جن کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے پانس اچھے لیسون کی کلیاں ایٹ کر دیں گے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے زیرہ دو ٹیبلی سپون کے قریب پانی ایٹ کر لیں گے تاکہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے اور آدھا ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک اٹ کر لیں گے اب ہم اس کی لڑ لگا کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اسے ہمیں دردرہ گرائنڈ کرنا ہے بہت باریک چٹنی ہم اس کی نہیں بنانی ہے سو فرنس میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو اتنا دردرہ گرائنڈ کرنا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹلی گرائنڈ ہو چکی ہے اسے ہم بال کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے تو چٹنی بھی ہماری ریڈی ہے بلکل تیار ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ چٹنی اس پلاو کے ساتھ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ادھر ہمارے پلاو میں بھی دم لگ چکا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اسے لو فلیم پر کھوک ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں پلاو بن کر ہمارا تیار ہے ایک دم کھلا کھلا خوشبودار اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی چاول بہت زیادہ لیندی ہوا ہے بہت ہی بڑی ہمارا پلاو بن کر ریڈی ہوا ہے تو اسے ہم ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اوپر نیچے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کر لیں گے پلاو میں نے پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے ادھر ہماری چٹنی بھی تیار ہے آپ اس کو گرما گرامی چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی زیادہ مزیدار آپ کو یہ پلاو لگنے والا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس چکن یخنی پلاو کی ریسپی کو ریسپی کیسی لگی ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکیو سو مچ فور وچنگ میری ویڈیو